لگا تار پرگتی پہ ہے پیٹ کمنس تیسری بول کریں گے سامنے فلپ سالٹ ہیں بال بال بچے تھے اور ایک بار پھر سے بول ہوا میں ہے ایک بار پھر سے فیلڈر اس بار کوئی گلتی کریں گے نہیں اور اس کیچ کو لپکا جائے گا اور اسی کے ساتھ کولکاتا نائٹ آئیڈرز نے دوسرا ویکیٹ گبا دیا ہے جی آن نچی تھی یہ بڑا ویکیٹ ہے بہت بڑا ویکیٹ اور اس ویکیٹ کی تلاس میں تھی یہاں پہ بول کاتا نائٹ آئیڈرز اور بہترین طریقے سے یہاں پہ ویکیٹ چٹکایا اور دیکھئے فلپ سالٹ اچھی بلے باجی کر رہے تھے ستالیس رن بنائے پندرہ بالوں پہ دیکھئے ابھی تو بینکٹے سیار رنکو سنگھ آندھرے رسل جیسے بلے باجوں کا حالانکہ آنا باقی ہے لیکنہ رسک لے نہیں سکتے کیونکہ رن تو بنانے پڑے گے آپ کو کیونکہ بڑا ٹارگیٹ ہے بڑا لکچ ہے اور گیند کافی کم بچی ہیں ریکوارڈ انڈڈ لگاتار بڑ رہا ہے اب کپتان کو جم میں داری لینی پڑے گی بڑے شوٹ لگانے پڑیں گے اور چوتھی اوور کی چوتھی وال پہ بڑا شوٹ کرنے کا پریاہ سے کنیکشن کیا اچھا بنا ہے جی ہاں لگ بگ کنیکشن اتنا تو بنا تھا کی چوکہ مل جائے گا جی ہاں کپتان سریا سیر کے دورہ میں چوکہ دیکھنے کو ملا ہے دیکھئے یہ مقابلہ ابھی بہت رومانچک ہو سکتا ہے کیونکہ ریکوارڈ رن ریٹ کم ہو نہیں رہے ہیں آپ کتنے بھی پرہار کر لیں آپ کتنے بھی بڑے شوٹ کر لیں کیونکہ رن بہت زیادہ بنائے ہیں سندائجہ سہدر آباد نے اگر لگاتار پٹائی لگتی بھی ہے تو ریکوارڈ رن ریٹ کم نہیں ہوگی تو اور کلکتہ نائٹ ایڈرز کے لیے ایک ہی کام ہے کہ ان کو نرنتر تا کے ساتھ بڑے شوٹ لگانے پڑیں گے آپ اگر ایک بھی اوور میں لوج کرتے تو آپ کے ہاتھ سے مقابلہ جائے گا اور یہ لیجئے دیکھئے اوپر کرنے کی پریاز میں اوبر پچھ دے بیٹے ہیں اور وول ہے ابا میں اور بہت لمبا چھکا چڑیں گے شریع سیہ کیا بات ہے یہ وہتری شوٹ ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے یہ آہ بسوسنی اپردرسن ہے اور آج کپتان کی اگنی پرکشہ ہے کپتان برسس کپتان کی اس لڑائی میں ابھی تک تو شریع سیہ نے باجی ماری ہے ایک چھکا ایک چوکا لگا چکے ہیں یا یہ نچے تھی انہیں چتاؤں کا کھیل ہے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا کول کاتا نائٹ ایڈرز اس مہا مقابلے کو چیت پائے گی یا پھر سنرائیجر سہدراباد ایک بار پھر سے تحاس رچیں گے ایک بار پھر سے ٹروفی جیتیں گے بیٹ کمنس اچھا اوبر جا رہا ہے ان کا ایک وکیٹ لے چکے ہیں ماتر تیرہ رن دے کے اور اب انتم بول ہے اپنے سپیل او یہ اچھی بول لگ بگ آؤٹ کر دیتے اگر وائری کنارہ ہوتا تو سریا سیر کو پامیلین جانا پڑتا اور ایک اور اوبر کی سماپتی ہو گئی ہے اور اب گیند باجی میں پریورتہ نیتن ریڈی کو لے کے آئے ہیں رائٹ آم میڈیم گیند باجی سیجن انہوں نے تھوڑا پربابت کیا ہے حالانکہ بلے باجی میں انہوں نے کافی اچھا پردرسن کیا ہے اگر بات کریں نیتن ریڈی کی تو کچھ میچوں میں اچھا کھیلے ہیں تابر توڑ کھیلے ہیں لیکن اب باری ہے گیند باجی کی 36 میں 163 چاہیے بول کاتا نائٹ ایڈرز کے لیے راہ آسان نہیں ہے اس راہ میں بہت زیادہ کاتے ہیں پتھر ہیں ان سب کو الگ کر کے آپ کو آنگے بڑھنا پڑے گا اور یہ لیجئے بڑا شاٹ پہلی بول پہ بہترین طریقے سے بینکٹے سیئر کے دورہ لگایا گیا ہے دیکھئے بیک پھوٹ پہ جا کے حالانکہ یہ وال بانسر تھی اور بانسر وال پہ اگر آپ ٹی پیچٹرہ کور پہ شاٹ لگانے میں سفل ہوتے تو آپ سمجھ آئیے آپ کے پاس بہت زیادہ قابلیت ہے کمال کا شاٹ یہاں پہ بینکٹے سیئر کے دورہ جی اور ایک بار پھر سے رپلے میں دیکھیں گے شاٹ کو دیکھئے وال کافی زیادہ اچھائی پہ تھی اور دیکھئے چمپ کر کے گجب کی ٹائمنگ انہوں نے رابط کری اس وال پہ اور چوکا بھٹو رہا ہے حالانکہ یہ چھکا بھی ہو سکتا تھا اور ایک اور چوکا یہاں پہ آ گیا ہے کولکاتا نائٹ ایڈرز کے کھاتے میں لیکن رن ترتا کے ساتھ لگا تار بڑے شوڑ لگانے پڑیں گے بیاسی رن دو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ باہوہ لگا تار پرگتی پہ پیتیس بالوں میں ایک سو انسٹ چاہیے یہ سنیرہ موقع ہے کہ اس یوبا کے اندبھاچ کو جتنا ہو سکے اتنا ان کے اوہر میں رن لیا جائے جیہاں یہاں پہ پانچ بے اوہر کی دوسری باہل ایک بار پھر سے کرے جائے گی وینگٹے سیئر تیار ہیں بڑیاں پردسر ان کو کرنا پڑے گا اسی بیچ ایک اچھی گیند باجی لگ بگی اور کر باہل اور رن لینے کا پریاز دو لیکن منا کیا سیئی سمیں پہ اور میں سمجھتا ہوں اگر دو رن کیلئے یہ جاتے ہیں تو نچھی تھی یہ وکیٹ ہوتا کی بول کافی قریب تھی آپ سویم دیکھئے اور یہ چیز دیکھنی پڑے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ رن صحیح سے لیے جائیں اگر آپ ایک ایک رن کی لیے اپنا وکیٹ گبائیں گے تو یہ بہت بڑا سیڈ ویک ہو سکتا ہے کولکاتا نائٹ آئیڈرز کے لیے 83 رن دو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ باہ اوہر لگا تار پرگتی پہ 34 پہ اب 158 چاہیے دیکھئے دیرے دیرے مسکل ہوتا جا رہا ہے کولکاتا نائٹ آئیڈرز کے لیے اور جب چیزیں آسان ہو اور آسان میں چیزیں کرنے میں مجھائی کیا مجھا تو تب آتا ہے جب آپ کٹنائیوں کو ہارڈ کر آنگے بڑھتے ہو اور اسی بیچیے لیجیے فلٹ آس بال پہ بڑا شوٹ سریا سیر چڑھیں گے ایک اور چکا اور دیکھئے بڑے شوٹ کی لگاتار آبچ سکتا ہے اور لگاتار کپتان صاحب کے دورہ کبال کے شوٹ حالانکہ یہ والفل ٹوٹ آس تھی خراب تھی اور دونوں ہی ٹیم کے جو سپوٹرز ہیں جو درسہ کے لگاتار سپوٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی ٹیموں کا اور بات کرے کولکاتا نائٹ آئیڈرز کی تو سو رنکے اب کافی قریب پہنچ گئے ہیں حالانکہ دو وکیٹ گوا دیئے ہیں اگر سن رائزر سہدر آباد کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو لگاتا نرنتر انترال میں وکیٹ چٹکانے پڑیں گے اگر یہاں سے ایک دو اور وکیٹ مل جاتے ہیں تو اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا کھولکاتا نائٹ آئیڈرز کے لیے پاچویں اوبر کی اب دوسری وال کری جائے گی موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور سریا سیہ تیار بھی ہیں اور مجھے لگ رہا یہ قریبی ماملہ یہ بہت جیادہ قریبی ماملہ ایمپار نے نوٹ آؤٹ دیا جرور اب مجھے لگ رہا یہ ریویو کیلئے گیرنٹیڈ جائیں گے کیونکہ بلکل پیر اس ٹام کے سامنے تھا اور میں نے کہا یہ ریویو کیلئے جائیں گے ریویو کیلئے گئے ہیں اور اب دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا یہاں پہ آؤٹ ہو سکتے ہیں یہ تو مجھے کلیر آؤٹ نظر آ رہے ہیں ایمپار نے نوٹ آؤٹ دیا ہے کیا اس کا کچھ فائدہ مل سکتا ہے کولکاتا نائٹ آئیڈرز کو سریا سیر کو دیکھنا یہ دلچسپ رہے گا لیکن میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک وال لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور الٹرا ایج دیکھئے کوئی بھی ایج نہیں لگی بلے پہ اور مجھے یہ لگ رہا حساب طور پہ یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں پچنگ ان لائن ایمپار سکال اور وچ گئے ہیں اور مجھے لگ رہا یہ آؤٹ دینا چاہیے تھا لیکن ایمپار سکال کے چلتے بچ گئے ہیں سریا سیر یہ دیکھئے ان کو جیبندان مل گیا ہے یہ مقابلہ بے عدی رومانچک نظر آ رہا ہے دیکھئے بہت جہاں دا سنگھر سکرتی نظر آ رہے ہیں کولکاتا نائٹ آئیڈرز کیونکہ بہت بڑا ٹارگیٹ سنڈائجہ سہدر آباد نے دیا ہے پانچ بھی بول اپر کٹ کھیلا ہے ویترین انداز میں گتی کا فائدہ اور دیکھئے چسٹ کونڈری روپ کے اس پار جا کے گری بول اور چھکا بٹو رہیں گے نتن ریڈی لگا تار مہنگے تھوڑے سابت ہو رہے ہیں یہ دیکھئے بھڑیاں شوٹ لگایا دیپ تھرڈ مین پہ اور مجھے لگ رہا تھا وہاں پہ ایک فیلڈر ہونا چاہیے اگر فیلڈر ہوتے تو سائیہ دیئے کیچ بھی ہو سکتا تھا نچی تھی یہاں پہ پنچان بے رن پورے کیے ایک سو چھالیس رن اکتیس بالوں میں آپ اندازہ لگائیے ریکوارڈ رنڈر کتنا ہوگا بہت زیادہ ہے لیکن کولکاتا نائٹ آیڈرز کے بھلے باج کوئی اتنے آسانی سے مقابلے کو جانے دیں گے نہیں اور بڑے شوٹ کھلنے کی چھمتا ہے ان کے پاس اور اگر اس پرکار سے فل ٹاؤس کریں گے تو نتیجہ آپ کے پکش میں کبھی آنے والا نہیں ہے اور سنرائزہ صدراباد کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا اور دیکھئے فل ٹاؤس گن باجی کری بڑا شوٹ لگایا چھکے کے لیے بھیجا بال کو پانچ اوبر ہو گئے ہیں تیس بالوں میں ایک سو چالیس رنچ آئی ہے اب تو تابر توڑ بلے باجی کرنی پڑے گی اگر یہاں سے ایک بھی اوبر اچھا جاتا ہے تو سنرائزہ صدراباد اس مقابلے میں بہترین پوجیسن میں نظر آئے گی پیٹ کمنس کپتان ایک بار پھر سے آگئے ہیں پہلا آور کافی کمال کا کیا تھا ماتر تیرا رن دے کے ایک وکیٹ چٹکایا تھا انہوں نے اور اب اپنے سپیل کا دوسرا آور کر رہے ہیں اگر اس آور میں بھی ایک دو وکیٹ چٹکا دیتے ہیں تو کیا کمال رہے گا انہوں نے پہلے بلڈ کپ جیتا اور اب آئی پیل ترافی جیتنے کے کافی کگار میں اور اسی بیجی ہے لیجے شوٹ آف لینڈ ڈیلیوری بینکٹے سیئر کو اور بینکٹے سیئر نے چڑھ دیا ہے ڈیپ فائن لیک پہ بڑا شوٹ چھے رن کے لئے جی ہاں یہ بڑا شوٹ ہے یہ آب اس بسن یہ شوٹ ہے دیکھئے پہلی وال کو بھاپ لیا گتی کتنی آنے والی تھی اور دیکھئے کتنا بہترین ٹائم کیا کیسی وال بھلے پہ لگی تھی یہ کنفرم تھا کی شوٹ بڑا ہونے والا ہے بانڈی لائن کے بار بول چھانے والی ہے انتیس وال ایک سو چوتیس رن ایک سو سات رن پورے کلیے ہیں کولکاتا نائٹ آیڈلس نے دو وکیٹ کے نقصان پہ سن رائزہ سہدر آباد کو وکیٹ چاہیے یہاں پہ اور اگر یہاں ایک اور وکیٹ ملتا ہے تو بافسی کرنا سمبھاؤ رہے گا حالانکہ ابھی بھی دونوں ہی ٹیمیں ایسی پوجیسن پہ موجود ہیں کہ کوئی بھی جیس سکتا یہ مقابلہ کولکاتا نائٹ آیڈلس کے حق میں ایک غلط بات یہ ہے کہ ان کے ریکوارڈ رنڈل بڑھ رہی ہے اور یہ کور چوکا اگر اس پرکار سے بلے باجی ہوتی رہے گی تو ریکوارڈ رنڈل تھوڑی تو کم جرور ہوگی اہلی بال پہ چھکا دوسری بال پہ چوکا تو آپ دیکھئے پچھلے اوبر میں سنرائجرس کے کپتان نے ماتر تیرہ رنڈ دیئے تھے اور اب دیکھئے سوبر میں ماتر دو بالوں میں ہی دس رنڈ دے دیئے ہیں اور تیئیس پہ پہنچا لیا ہے اپنے اوبرس میں رنوں کا آکڑا جیہاں اب اٹھائیس بالوں میں ایک سو تیس رنڈ چاہیے کولکاتا نائٹ آیڈلس کو بینکٹے سیئر بھی اچھا پردسن کر رہے ہیں بڑے شوٹ لگا رہے ہیں اور یہی بڑے شوٹ بہت ہی آوستک ہے کولکاتا نائٹ آیڈلس کو اور اب چھٹبے اوبر کی تیسری بال ایک بار پھر سے لیک سائٹ پہ لیکن اس بار فیلڈر موجود اور کمال کر دیا ہے کیا رن آؤٹ کیا رن آؤٹ جی نہیں لیکن دیکھئے ڈاریکٹ ہٹ دیکھنے کو ملا اس بار بھاگ سالی رہے پیٹ کمینز کی بال بانڈی لائن کے باہر گئی نہیں پھر ایک بار آپ پھر سے نجات ڈالی گئے دیکھیں یہ لیک سائٹ پہ اور اس بار زیادہ روم بنا نہیں پائے اور یہی کارن تھا کہ بال کپ ہی فائن گئی نہیں فیلڈر تھا اور اس کے دورہ کمال کی یہ فیلڈنگ اور دیکھیں اسی پرکار سے فیلڈنگ کرنی پڑے گی سنداجہ سہدر آباد کے فیلڈرز کو اگر مقابلہ جیتنا ہے یہاں نچی تھی اسی پرکار سے فیلڈنگ کرنی کے عابض سکتا ہے یہ ڈاریکٹ ہٹ بھی تھا فیلڈنگ بھی اچھی ساتھ میں ڈاریکٹ ہٹ بھی اچھا کھڑبا اوور لگا تار پرگتی پہ تین بال ہو چکی ہیں 113 رن بنا چکی ایک کلکتہ نائٹ آئیڈس اور اب تیار ہیں چوتھی وال کے لیے یہ بہت اہم ہونے بالی ہے یہ وال اور اس وال لیک سائٹ پہ تو نہیں تھی لیکن شارٹ مٹ بکیٹ اور ڈیپ اسکوال لیک کے بیچ میں لگایا ہے بینکٹی ایس آئیڈ نے بڑیا پردرسن کمال کی بلے باجی لگا تار جاری ہے کیا بات ہے ایسا پردرسن ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اور آج دیکھئے کیا ویترین انداز میں کھیل رہے ہیں بینکٹی ایس آئیڈ ویکیٹ چاہیے بینا ویکیٹ لیے تھوڑا مسکل ہے سنرائجہ سہدر آباد کے لیے لگا تار رنس آ رہے ہیں یہ اوبر بے حدی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں پیٹ کمنز کبیس والوں میں ایک سو بائیس رنچ آئیے کونسی ٹیم باجی مارے گی یہ کہپانا بھی بہت مسکل ہے کیا یہاں پہ کوئی چمتکار کریں گے پیٹ کمنز دیکھنا ہوگا اپنے سپیل کی پانچ بھی بول کریں گے بڑا شوٹ جڑیں گے ہوا میں ہے بول نیچے ہے فیلڈا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا بول جائے گی ترسک دیرگاہ میں ایک بار پھر سے بڑیاں بلے باجی آبس وسنی اپر درسن جیہاں کمال کیا ہے آج وینکٹے سیان نے کیا کولکاتا نائٹ آئیڈر سے ایک اور سیزن اپنے نام کرے گی یا پھر سن رائزر سہدر آباد اس سیزن کمال کرے گی کچھ دیکھئے دیکھنا دلچسپ رہے گا پیٹ کمنز رائٹ آم فاشٹ بولر ہے سٹوک بول اچھی کرتے ہیں سلور وال ان کی تھوڑی بیکنیس ہے کھڑبا ہوا لگ بگ سماکتی کی ہو رہا ہے اور ایک بار نظر ڈالیے دیکھئے ایک بار پھر سے سوٹ آپ لینٹ اور جو سوٹ آپ لینٹ لگاتار کر رہے ہیں پیٹ کمنز جو رن نیتی ہے وہ کام آنے رہے ہیں کیونکہ بینکٹے سیئر لمبائی اچھی ہے ان کی وال کو ریچ بہترین طریقے سے کرتے ہیں اور یہی فائدہ ان کو لگاتار مل رہا ہے پچیس والے ایک سو سولہ رن یہ اوبر بہترین ثابت ہوا ہے اور یہ لیجے پیٹ کمنز مہنگے ثابت ہوئے جرور تھے لیکن ایک وکیٹ جرور چٹکایا ہے انہوں نے اور صحیح سمیہ پہ یہ وکیٹ آیا ہے اس وکیٹ کی بہت زیادہ آبچ سکتا تھی اور صحیح سمیہ پہ یہ وکیٹ آنا سن رائزر سہدر آباد کے لیے بے حدی اچھا جی ہاں نچی تھی یہاں پہ بینکٹے سیر 29 رن بنا کے پابیلین گئے لیکن اپنا کام کر کے گئے ہیں بڑی پاری کھیل کے گئے ہیں اور کولکاتا نائٹ آئیڈرز کو بڑا جھٹکا لگا ہے لیکن اسی بیچ رنکو سنگھ بلے باجی کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھیں یہ کافی نراز ہیں اس سیزن ان کا سیلیکشن ورلڈ کپ ٹیم میں ہوا نہیں ہے اور رنکو سنگھ کا بلہ اس سیزن زیادہ چلا نہیں ہے حالانکہ موقع بہت کم ملتے ہیں ان کو میڈل آرڈر بلے باجی لیکن اس پرکار کا پردرسن جو پچھلے سیزن کیا تھا پیسہ دوہرہ نہیں پائے ہیں نتن ریڈی ایک بار پھر سے آگئے ہیں پچھلے اوبر میں مہنگے ثابت ہوئے تھے اور اب سریا سیئر پچاس رن کے کافی قریب پہنچ گئے ہیں کپتان کولکاتا نائٹ آیڈرز کے اور کپتانی پاری کھیل رہے ہیں بڑیا پردرسن کر رہے ہیں ساتھ بے اوبر کی پہلی وال کری جائے گی اور یہ بڑا چوٹ ہے کہیں اور کھنا چاہ رہے تھے باہری کنارہ لکے گئی وال اور گتی کا فائدہ ملا ایک سو بیالیس کی گتی سے پہکی گئی ہے بال پہ بال نکل گئی ہے دیپ تھڑ مین پہ اور ایک سو تیس میٹر کا چھکا چڑھیں گے کپتان سریا سیر اور دیکھیں ایک بار نظر ڈالیے شاٹ پہ یہ شاٹ وہ لونگ آف کی دسا پہ کھننا چاہ رہے تھے باہری کنارہ لگا دیکھیں یہ بال میں سپیڈ اتنی تھی اور جو بھلے جس سپیڈ سے گھمایا تھا جب دونوں کا ریاکسن ہوا دیکھیں یہ بال بہت اوچی گئی تھی اور بہت لمبی گئی تھی اور بہترین انداز میں چھکا بھٹو رہیں گے سریا سیر ایک سو اکتیس رن پہ پہنچ گیا ہے کولکاتا نائٹ ایڈرز کا سکور تین بکیٹ کے نقصان پہ دیس بال میں ایک سو دس رن چاہیے دیکھیں ابھی بہت مشکل ہے دونوں ہی ٹیموں کے پاس موقع ہیں اس مقابلے کو جیتنے کے لئے کیونکہ دیکھیں اگر آپ بکیٹ چٹکائیں گے یا پھر آپ صرف ایک اوبر میں کم رن دیتے ہیں ریکوارڈ رن ریٹ اتنا بڑھ جائے گا کی پھر اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کولکاتا نائٹ ایڈرز کے لئے حالانکہ ایسا ہونے دے نہیں رہے ہیں ان کے بلے باج لگا تار بڑے شوٹ لگا رہے ہیں نرنتر تا کے ساتھ بڑیاں بانڈریز پرات کر رہے ہیں اور اسی بیچے کور بڑا شوٹ اور اس چھکے کے ساتھ سریا سیر پورے کریں گے اپنے پچاس رن اور ایک بار سوگت کر دیجئے اس بلے باج کا اس سیجن زیادہ چلے نہیں لیکن فائنل میں گرجے ہیں سریا سیر اور ویترین چھکا جڑکے پچاس رن پورے کیا دوستو ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی فیبرٹ ٹیم کا نام لکھ دیجئے کمال کا یہ مقابلہ چل رہا ہے پائیس بال ایک سو چار رن منجل ابھی بہت دور ہے اور سیرو کی طرح میدان جنگ میں دونوں ہی بلے باج دہاڑ رہے ہیں حالانکہ رنگو سنگھ ابھی آئے ہیں ایک بھی بال کھیلی نہیں ہے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا رنگو سنگھ کا کیا پروچ رہتا ہے کس پرکار سے بلے باجی کرتے ہیں ساتھ وے اوبر کی تیسری بال کری جائے گی بڑا شوڑ لگایا جائے گا اور بڑا شوڑ مل جائے گا ایک نہیں دو نہیں لگا تار تین بال پہ تین چھکے چھکے کی کر دی ہے بوچھار سریع سیئر نے بڑیاں بلے باجی آپ بس بسنی پردرسن کر رہے ہیں بہترین انداز میں کھیل رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے یہ بہترین پردرسن ہے یہ لاجباب بلے باجی ہے رنس لگا تار آ رہے ہیں سنرائجر سہدر آباد کے کپتان کو بچیت کرنی پڑے گی اپنے بولر کو روکنا پڑے گا اپنے بولر سے بچیت کرنی پڑے گی کیونکہ گتی میں آپ کو پریبرتن کرنے پڑیں گے اگر آپ بار بار گند باجی کریں گے تو بلے باج پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے پھر شورٹ کنہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے 143 رن 3 بکٹ کے نقصان پہ سات باہ اوبر چل رہا ہے ایک کیس بال انٹھان بے رن کیا یہاں سے کوئی چمتکار سنرائجر سہدر آباد دھوڑا سکتی ہے یا پھر کول کاتا نائٹ رائیڈرز کچھ نیا کریں گے کچھ کرسما کریں گے جی ہاں دیکھنا دلچسپ رہے گا اس وار وال بلے پہ صحیح سے آئی ہی نہیں ایک ہی رن سے کرنا پڑے گا سنتوشت لیکن کول کاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے مقابلہ دیرے دیرے مسکل ہوتا جا رہا ہے بیس بالوں میں سنتان بے رن بنانا بہت زیادہ مسکل میں آپ سبھی سے انرود کروں گا لگا تا لائک کرتے رہیے چینل کو سسکرائب کرتے رہیے رنکو سنگھ پہلی وال کھیلیں گے تاکہ آتے ہی بڑا شوٹ لگائیں اور بڑا شوٹ کیا بہترین انداز میں رنکو سنگھ کے دورہ لگایا گیا ہے کیا بہترین یہ شوٹ ہے چھے رن بٹورنگ لونگ آب کے اوپر سے کہیں نہ کہیں پریاس ضرور کیا جا رہا ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اچھی ہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ فائنل مقابلہ ہے جو ٹیم یہ مقابلہ جیتے گی سیدھا اس آئی فی الکھتاب کو اپنے نام کرے گی اور دونوں ہی ٹیمیں مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ٹک کر دے رہی ہیں دونوں ہی ٹیموں کی جو سچویسن ہیں ابھی ایسی ہے کہ کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے انیس وال میں انکیان بیرن بنائے جا سکتے ہیں لیکن اگر ایک دو بیکیٹ اگر یہاں لے لیتی ہے سندائجہ سہدر آباد تو ان کے بکس میں جائے گا یہ مقابلہ لیکن یہ شورڈ بہترین ہے یہ شورڈ کافی کمال کا اور اس چوکے کے ساتھ اس اوبر کی کریئے سماپتی اور دیکھئے سریا سیین نے سیدھے بلے سے بلے باجی کری ہے انہوں نے ہاڑے تیڑے شورڈ زیادہ کھیلتے نہیں ہیں حالانکہ ایک ہک شورڈ انہوں نے ڈیپ فائن لیک پہ کھیلا تھا لیکن اس کے بعد بلکل سیدھے بلے سے رسک فری کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے اور یہی ان کو ایک بہتر بلے باج بناتی ہے سادہ احمد آئے ہیں گیند باجی کرنے کے لیے کیا یہ کوئی کرسما کر پائیں گے لیکٹ آم فنگر سپنر ہیں جیہاں کبھی کبھی یہ بہترین گیند باجی کرتے ہیں لیکن آج یہ فائنل مقابلہ آگر آج انہوں نے وکیٹ چٹکا دیے آج ہیرو بننے کا موقع ہے ان کے پاس آٹھوے اوور کی پہلی بول آلوہ